ایک دن آئے گا کہ یہ کائنات پوری اللہ تباہ کر دے گا یہ ایسے نہیں چلے گی جیسے ہمیں نظر آ رہی ہے یہ قرآن کی بلاغت ہے کہ زمین اور پہاڑوں کو اٹھایا جائے گا فدکتا ان کو توڑ پھوڑ دیا جائے گا دکتا واحدا ایک ہی مرتبہ میں ایک ہی مرتبہ میں سب تباہو برباد دیکھیں ماضی کی خبر اور فیوچر کی خبر یہ دونوں چیزیں ہمیں یہ ایسی خبریں ہیں نہ انسان فیوچر میں جھانک کے دیکھتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے نہ پاسٹ میں اس کو پتا ہوتا ہے کہ کیا ہوا پاس میں جب کوئی خبر دے گا تو پتا چلے گا ہسٹری جو ہے نا ہمیں تاریخ دانوں سے پتا چلتی ہے جب کائنات کی ابتدا ہوئی تو اس وقت کوئی ہسٹری لکھنے والا موجود نہیں تھا تو یہ دو چیزیں ایسی ہیں کائنات کی ابتدا کیسے ہوئی اور انڈ کیا ہوگا یہ دونوں چیزیں خدا کے بتائے بغیر انسان کو معلوم نہیں ہو سکتی ہیں سمجھ رہے ہیں یہ پتا ہی نہیں چل سکتا انسان کو کہ یہ ہوگا کیا فیوچر میں مثال کے طور پر آپ نے کل صبح ناشتے میں کیا کھانا ہے یہ کوئی سائنسان بتا سکتا ہے آپ کو ہے بھئی یہ فیزیس کیمیسٹری میتھمیٹ کو کہا ہوں ہمیں کیا پتا ہے اور فیوچر میں کیا ہونے والا ہے میں یہ اس لئے کہہ رہا ہوں کہ یہ مذہب نے جو یہ خبر دی ہے نا کہ کائنات کو ایک ہی دفعہ میں تباہ و برواد کر دیا جائے گا یہ خبر سائنس کے اصولوں کے خلاف نہیں ہے مذہب کبھی سائنس کی اگینس بات نہیں کرتا کبھی مذہب کی کوئی بات سائنسی اصولوں سے ٹکراتی نہیں ہے یہ غیب کی خبریں ہیں اس میں خبر دینے والا اگر سچا ہوگا تو اس کی خبر کو مانا جائے گا خبر دینے والے کہ سچے ہونے کا یقین نہ ہو تو پھر خبر کو مانا نہیں جائے گا اس پر اللہ نے دلائل قائم کیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر بھیجنے والا اللہ ہے اس پر ایک الگ بیانات میرے مستقل ہو چکے ہیں ابھی میں اس کو نہیں چھیڑتا فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَا وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّتَا وَاحِدَا ایک ہی مرتبہ میں اس پوری کائنات کو تباہ و برباد کر دیا جائے گا اور میری اور آپ کی ترقی جو آسمان کی بلندیوں تک پہنچ چکی ہوگی ایک ہی دھماکے میں وہ ساری ترقی خاک میں مل جائے گی اسی کو قرآن کہتا ہے لَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاتُ الدُّنِيَا یہ دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے کتنا بڑا دھوکہ ہے نا اس سے بڑے بڑے سائنٹس بڑے بڑے سکولرز بڑے بڑے ذہین دماغ دھوکے میں آئے ہوئے ہیں دنیا کی زیب و زینت کو دیکھ کر کیسا انسان متاثر ہوتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ ایسا ہی رہے گا یہ ایسا نہیں رہے گا ایک موت اس کائنات پہ آئے گی اور ایک موت ایک قیامت آپ کی اپنی بڑی پہ آئے گی جو موت کی صورت میں ظاہر ہوگی کتنی ترقی کر لیں کتنا پیسہ کمالیں کتنی عزت حاصل کر لیں کچھ بھی کر لیں بیل آخر جانا کہاں ہے قبر کے گڑے میں یہ بات انسان ذہنی طور پر قبول کرنے کے لئے تیار نہیں ہے یعنی مانتا ہے کہ ایسا ہوگا لیکن ذہنی طور پر اس کو اپنی لائف کا حصہ بنانے کے لئے تیار نہیں ہے اللہ جو قرآن میں کہتے ہیں نا کل نفس زائقہ الموت ہر نفس نے موت کا زائقہ چکھنا ہے یہ خبر ہے یا نہیں ہے نیوز ہے یہ نیوز سوال پیدا ہوتا ہے اللہ نے یہ بتانے کے لئے آیتیں نازل کر دیں کہ ہر نفس نے موت کا زائقہ چکھنا ہے یہ نالج کیا پہلے سے لوگوں کو نہیں ہے ہے بھئی یہ تو سب کو پاگل سے پاگل کو پتا ہے کہ ہر شخص نے کیا ہے مرنا ہے تو قرآن یہ خبر ہمیں کیوں دے رہا ہے میں اکثر ایک بات کہتا ہوں کہ جو آدمی حکمت والا ہوتا ہے ذہین ہو فطین ہو حکمت ہو وہ کبھی فضول خبر نہیں دیتا فضول بات نہیں کرتا جس خبر کے اندر کوئی آرڈر چھپا ہوا ہو وہ خبر بامانہ خبر کہلاتی ہے میننگفل خبر کہلاتی ہے جس خبر کے اندر کوئی آرڈر چھپا ہوا نہ ہو وہ خبر ٹائم ویسٹنگ کہلاتی ہے سمجھ رہے ہیں مثال سے بات سمجھاتا ہوں تو انشاءاللہ کوپری شریف میں بات آئے گی مثال کے طور پر میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ مجھ سے ملنے کے لئے آئے میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ جی صبح ناشتے میں آپ نے کیا کھایا تھا یا چلو وہ انٹرویو سنا دیتا ہوں وہ کالے بکرے والا سفید بکرے والا وہ ایک انکر چلا گیا نا کسی دیہاتی کے پاس اس کے پاس دو بکرے تھے ایک کالا اور ایک سفید اس سے پوچھ رہا ہے یہ اس بکرے کو کیا کھلاتے ہو اب یہ خامخہ کی خبر ہے نا بلا وجہ بلا وجہ کی نالج حاصل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اس کو اندازہ ہو گیا ہے یار فالتو باتیں پوچھ رہے ہیں مجھ سے ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں اس نے کہا کالے والے کو یا سفید والے کو اس نے کہا کالے والے کو کہا لوسن کھلاتا ہوں کہا سفید کو کہا اس کو بھی لوسن کھلاتا ہوں اس نے کہا اچھا بھائی اس نے کہا اچھا یہ بتاؤ کہ کالے والے کی قیمت کتنی ہے سوری ان دونوں بکروں کی قیمت کتنی ہے اس نے کہا کالے والے کی یا سفید والے کی اس نے کہا کالے والے کی بتا دے اس نے کہا کالے والے کی قیمت جو ہے وہ پچاس ہزار ہے کہا سفید والے کی کہا سفید کی بھی پچاس ہزار ہے اچھا بھائی اس نے کہا اچھا یہ بتا دونوں کو چرانے کے لیے ٹہلانے کے لیے نکلتا ہے اس نے کہا کالے والے کو یا سفید والے کو اس نے کہا کالے والے کو کہاں چراتا ہوں اس کو سفید کو سفید کو بھی چراتا ہوں اس نے کہا کمبغت جب تُو سارے کام کالے والے سفید والے کے ساتھ ایک جیسے ہی کرتا ہے تو یہ کالے والے اور سفید والے کی تُو نے پخیوں لگائی ہوئی ہے کہتے اصل میں بات یہ کہ کالا والا میرا ہے اور سفید والا کہا وہ بھی میرا ہے یہ انٹروی اس نے ایسا الٹا کیوں دیا اس کو اکھتا کہ یار یہ خامخہ کی معلومات لے کر میرا ٹائم ضائع کر رہا ہے چینل کے لیے ریکارڈنگ کر رہا ہے مجھے تو دھیلہ نہیں مل رہا نا مجھے تو پانچ درے پہ نہیں مل رہا ہے یہ تو چینل پہ چلا دے گا اس کو تو پیسے ملیں گے ہمیں کیا مل رہا ہے اس کا نہ سواب مل رہا ہے نہ پیسے تو اس نے اس کا یہ علاج سوچا ایک آدمی نے کسی سے پوچھا کہ تیری بیوی کیسی ہے خوبصورت ہے بسورت ہے اس کو غصہ آگے تو کیوں پوچھ رہا ہے کہہ رہا ہے جنرل نالج کے لیے پوچھ رہا ہوں جنرل نالج تو اب جنرل نالج بزاتے خود کوئی کمال کی بات نہیں ہے خامخہ میں چیزوں کا پتہ ہو بہت بڑا مسئلہ ہے بھائی یہ بھی وسیعت کی بات آئی ہے تو یہ بھی عرض کروں چونکہ مرنے کا پروگرام ہی نہیں ہے ہم سمجھتے ہی نہیں ہے کہ میں ابھی مر سکتا ہوں اس لیے جو دھاندلیاں ہو رہی ہیں جو پیسے کچھ دن پہلے میرے سامنے خبر آئی کہ ایک صاحب نے بیس کروڑ روپے کی پروپرٹی خریدی بیس کروڑ روپے اسٹیڈ ایجنٹ کو دے دیئے فائل اپنے نام کرانی تھی اگلے دن کرانی تھی اس نے کہا ٹھیک ہے صبح آکے مجھ سے فائل لے لینا شام کو دیا ہے کہا کہ صبح مجھ سے فائل آکے لے لینا صبح سے پہلے پہلے اسٹیڈ ایجنٹ کو یا بیلڈر کو ہارٹ اٹیک ہوا اور اس کا انہ لیلہ ہو گیا اب یہ پہنچ گیا ہے تین دن تو جنازے تازیت کفن دفن میں فوراں تو نہیں کوئی چلا جاتا نا اگلہ بولے گا تو وہ ادھر میت پڑی بھی ہے تو بیس کروڑ روپے لینے آگے چوتھے دن یہ پہنچے بھائی بیس کروڑ روپے میں نے ان کو دیئے یہ پرچی ہے پرچی سادہ سے لکھی بھی تھی کوئی اور وہ دے دو انہوں نے کہا بھائی ہمیں کیا پتا آپ نے ایسے ہی لکھ دی ہو کچھ گہ دی ہو ہمیں کیا پتا یہ نہیں دی ہو گئی بیس کروڑ روپے اور وارثوں کا بھی اس لحاظ سے قصور نہیں ہے کہ بھائی ہو سکتا ہے کوئی فروڈی آئے ہو ہمیں کیا پتا کوئی گواہ تو ہے نہیں بجہ کیا ہے کہ اس نے یہ فرض کر لیا تھا کہ اسٹیٹ ایجنٹ ابھی چھ مہینے مزید زندہ رہے گا جب تک فائل میرے نام نہیں ہو جاتی یہ نہیں مرے گا اسٹیٹ ایجنٹ بھی کوئی بے دین آدمی نہیں تھا لیکن اس کا بھی خیال نہیں تھا یار شام کو میں نے فائل لی ہے صبح کو میں دے دوں گا اس میں کون سا لیکن وہی بات ہے قرآن بار بار کہہ رہا ہے بھائی کسی بھی وقت مر سکتے ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وسیعتیں لکھنے کا حکم دیا ہے قرآن کہہ رہا ہے جب بھی کوئی پیسوں کا بڑا لین دین ہو اس کو لکھو گواہ بھی بناو اس پہ صرف ریٹن میں لانا کافی نہیں ہے گواہ بناو اس پہ دو مرد دو مرد نہ ہو تو ایک مرد دو عورتیں چار عورتیں بھی نہیں چلیں گی چالیس عورتیں بھی نہیں چلیں گی عورتوں کے ساتھ ایک بندہ ہونا ضروری ہے تو اتنا اہمیت ہے قرآن بیان کر رہا ہے مالی لین دین میں گھڑ بڑ نہ ہو لیکن گھڑ بڑیں ہو رہی ہیں کیوں آپ نے یہ فرض کر کے فرض کیا ہوا ہے کہ بھائی نہ میرا بھی مرنے کا فی الحال کوئی پروگرام میں کیونکہ میں نے کل ہی ٹیسٹ کروایا تھا سب چیزیں بالکل صحیح آئی تھی میری حالانکہ ٹیسٹ بھی نہیں کروایا وہ ہوتا لیکن ایک مثال دے رہا ہوں بھائی میری تو سب چیزیں صحیح آئی بھی ہیں اور بھائی آپ نے ٹیسٹ اگر کروا بھی لیا ہو ایسی جی بھی صحیح آیا شگر بھی صحیح ہے کڈری بھی ٹھیک کام کر رہا ہے حاصل تو ہو سکتا ہے نا کیا ڈاکٹر یہ بتائے گا کہ آپ کے باڈی اتنی لوہے کی بن چکی ہے کہ ٹرک کے نیچے بھی اگر آپ آ گئے تو نہیں مریں گے آپ آپ کو اگر گولی بھی لگ گئی تو آپ نہیں مریں گے یہ بتا سکتا ہے ڈاکٹر تو بھائی گولی بھی لگ سکتی ہے ٹرک کے نیچے بھی آ سکتے ہیں ٹینشن سے بھی مر سکتے ہیں آپ کی دوسری شادی ہو گئی ڈھاں مر گئے آپ پتہ چل گیا پہلی والی کو یہ بھی ہو سکتا ہے حقیقت ہے یہ آپ نے چھپکے شادی کی بھی تھی پہلی بیو کو پتہ چل گیا اور جب وہ اس نے ریاکشن کیا تو آپ مر گئے ٹینشن سے کچھ بھی ہو سکتا ہے یا تو وہ مر گئی یا آپ مر گئے تو وہ مر گئی ٹینشن سے کچھ بھی کوئی بھی کسی بھی ٹائم پہ دنیا سے جا سکتا ہے تو اس لیے یہ وسیعتیں گوگل ڈرائیف پہ یا ان چیزوں پہ کہیں سیو رکھا کرو اپنی آپ کو یہ ہر وقت احساس ہونا چاہیے بھئی اس ٹائم پہ اگر مر گیا تو میرے وارثوں کو کسی قسم کی کوئی کینفیوزن نہیں ہونی چاہیے ان کو پتاؤ کس کا پیسہ کہا ہے کس کو دینا ہے کیا کرنا ہے اور لوکر کا پاسورڈ بھی کور میں نہ لے کے جائے اپنے ساتھ اپنے قابل اعتماد لوگوں کو وہ پاسورڈ بتاؤ اور بتاؤ یہ آپ نے کھولنے ہر ایک کو کھولنے کی اجازت نہیں ہے ایسے کیسز ہمارے پاس بہت سارے آ چکے ہیں کہ اببہ کا انتقال ہوا اممہ نے اببہ کا لوکر کھولا اس کے بعد پتہ ہی نہیں اندر سے نکلا کیا ہے اممہ کسی کو بتانے کے لیے تیار ہے ہی نہیں بچے میں کھلبلی میچی بھی اممہ بتاؤ تو صحیح کیا نکلا اندر سے اممہ نے آدھا بتایا آدھا مامو کو دے دیا ٹھیک ہے مائیں بھی ایسا کر رہی ہوتی ہیں بڑا بھائی بھی بعض دفعہ وہ پاورفل ہوتا ہے وہ کر لیتا ہے اور جو دیندار ہوتا ہے وہ دونمری پتہ ہے کس نام پہ کرتا ہے وہ کہتا ہے بھی نکال کے رکھو بعد میں اس کو دیکھیں گے دوں گا میں سب کو اس کا حق لیکن درہ آرام سے آرام سے کریں گے جلدی نہیں ہے چھپا لیا اسے پھر وہ اس کے دل میں شیطان وصف سے ڈالتا ہے ابے تیرے چھوٹے بھائی ہیں تو ان کو وراثت دینے کے بجائے اس سے بزنس کر بزنس کرے گا پیسہ آئے گا تو تو بھی ان کو کھلائے گا انہی کے لیے میں کر رہا ہوں اس طرح سے دھاندلی کر کر کے جائیدادیں ہڑپ کر لیتے ہیں کیونکہ جو دیندار ہوتا ہے ہمارے حضرت فرمائے کرتے تھے مولوی کا شیطان بھی مولوی ہوتا ہے وہ اس کو شریعت کا لیبل لگا کے غلطیاں کرواتا ہے وہ اس کو جو مولوی ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں ان کا شیطان مولوی ٹائپ کا ہوتا ہے جو مولوی ہوتے ہیں ان کا شیطان مولوی ہوتا ہے جو مولوی ٹائپ کے ہوتے ہیں وہ بھی مولوی ٹائپ کا جو شیطان ہر اتنا ماہر ہے وہ ہر ایک کو ہر فیلڈ کا ماہر ہوتا ہے شیطان اس کو پتا ہے اس بندے کو میں نے کہاں کیسے گمرا کرنا ہے قرآن کی آیت بتا رہا تھا ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے تو اللہ جب خبر دیتے ہیں تو اس خبر میں کوئی آرڈر چھپاوا ہوتا ہے تب ہی وہ خبر حقیقت میں نیوز بنتی ہے کسی حکمت والی کی ورنہ خامخہ کی خبریں جا کے دے دینا وہ ٹائم ویسٹنگ ہے میں آپ کو خبر بتاؤں ان کو میں نے آکے بتایا کہ آپ کو پتا ہے ہمارے فریج میں تین انڈے رکھے ہوئے ہیں خبر تو یہ بھی ہے جنرل نولیج ہے یہ بھی تو ایسی نولیج کے انہوں نے کرنا ہے کیا ہے یہ بتانے ہیں کہ ہمارے فریج میں چھ انڈے رکھے ہوئے ہیں تو کچھ بھی نہیں ہے ہاں اگر میں بیگم سے کہوں ناشتہ بنا رہی ہے میں اسے کہوں بیگم صاحبہ فریج میں تین انڈے رکھے ہیں اس خبر میں ایک آرڈر چھپاوا ہے کہ ایک انڈا مجھے پکا کے کھلا دو انڈے مارکیٹ سے شارٹ نہیں ہے ہمارا گارڈ مجھے روزانہ آکے بتاتا ہے مفتی صاحب آپ کی مرگی نے انڈا دے دیا یہ نیوز ہے یہ خبر ہے لیکن میننگفل اس کے ایک معنی ہے کیا مطلب اٹھا لیں وہاں سے جا کے بلی کھا جائے گی ورنہ گارڈ نے مجھے کل بتایا کہ بلی انڈے کھا رہی ہے خبر ہے نا کل کی جلی سرخی یہ تھی صبح صبح اہم ترین خبر میرے لئے کیا تھی میں کہہ رہا تھا چھے دن ہوگئے انڈے ہی نہیں آرہے پتہ نہیں کدھر جا رہے مرگی ہماری بڑی وہ ہمارے ڈیفنس میں دوست ہیں انہوں نے گفت دی مجھے خاندانی مرگی ہے اور فینسی قسم کی مرگیاں ہوتی ہیں اب وہ انڈے کھانے کا بھی دل نہیں کر رہا اس کا یار فینسی مرگی ہے اس کا تو چوزہ نکالو تو مجھے کل کی جو جو نیوز تھی نا جو ہیڈلائن تھی آپ کے لیے تو مختلف قسم کی خبریں بہت اہمیت کی حامل ہوں گی کل کی ہیڈلائن صبح اٹھتے ہی یہ تھی کہ جو ایک ہفتے سے انڈے نہیں آ رہے نا تو کل کی ہیڈلائن یہ تھی کہ مرگی بلی انڈے کھا رہی ہے اب یہ خبر تھی لیکن اس کے اندر ایک آرڈر چھپا ہوا تھا کہ بلی کو بھگانے کا کوئی انتظام کرو یہ آرڈر ہے تو میں نے اس سے کہا میں نے کہا یار ایسا کرو کہ جیسے ہی مرگی انڈا دے دے تو اٹھا لیا کرو یہی کر سکتے ہم کیا کریں اس نے کہا بلی اتنی ہوشیار ہو گئی ہے مرگی کی آواز سے اس کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ انڈا مارکیٹ میں آنے والا ہے یہ ہوگی حقیقت بتا رہو وہ بیٹھی بھی ہوتی ہے پہلے سے وہ دیکھتی ہے مرگی اب وہاں گئی ہے اس جگہ جا کے بیٹھ رہی ہے بلی کو سمجھ میں آگے بیٹھا تیرا ناشتہ تیار تو یہ ہیں تو ساری خبریں لیکن ان میں آرڈر چھپا ہوا ہے تو یہاں بھی ایسا ہی ہے جب آپ بیگم کو آگے بتاتے ہیں میں نے سیکنڈ میریج کی ہے تو پاس کر ورنہ بلاش کر کر لے جو کرنا ہے پوڑ دے جا تو پکڑ کے یہ آرڈر چھپا ہر چیز میں جہاں آرڈر ہوگا تو پھر وہ خبر صحیح خبر ہوگی خامخہ کی خبریں کوئی حیثیت نہیں ہوتی آیت نمبر 356 ہے تو کیا کرنا ہے آیت نمبر 356 ہے بھائی پوری آیت پڑھ جی پتہ چلی گیا یہ قرآن کی آیت ہے ختم تو اب دماغ ان چیزوں میں کیوں لگایا آدمی تو خیر تو یہاں بھی ایسا ہی ہے کہ اللہ نے بتایا ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے تو آدمی کہتے ہیں اللہ یہ بتانے کی کیا ضرورت ہے تو ڈاکٹر بھی بتاتے ہیں تو ہم خود ہی دیکھ رہے ہیں ہمارے دادا دنیا سے چلے گئے نانا بھی چلے گئے فلان بھی چلے گئے ہم بھی چلے جائیں گے تو اللہ بتا رہا ہے کہ میں تمہیں جو خبر دے رہا ہوں اس کے اندر آرڈر چھپا ہوا ہے کہ ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے it means کہ تم نے دنیا میں رہنا نہیں ہے لہذا ایک آرڈر نہیں سینکڑو آرڈر چھپے ہوئے اس کے اندر یہ دنیا دل لگانے کی جگہ نہیں ہے یہاں کی ٹینشنوں کو ٹینشن بس سمجھو ختم ہو جائے گی یہاں کی خوشیوں پر اترانے کی ضرورت نہیں ہے بحریہ ٹاؤن میں پلوٹ مل گیا تو زیادہ چوڑے میں آنے کی ضرورت نہیں ہے جانا کہاں ہے قبرستان میں اگر بحریہ میں پلوٹ خریدنے کے پیسے نہیں ہیں اور سارے دوست وہاں پر بلڈنگیں بنا رہے ہیں اور تم رکشے میں گھوم رہے ہو اور دیکھ دیکھ کے حسرت کر رہے ہو تو بھی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے جتنے دوست بحریہ ٹاؤن میں پروپرٹی بنا رہے ہیں دس پندرہ بیس سال کے بعد مارکیٹ سے